وہ پچھلے والوں میں زیادہ آئیں گے دیکھنے وہ کیمرہ پیچھے بھی ہو سکتا ہے دھموڑ بھی ہو سکتا ہے پیچھے گا ہے اپنا بازو اندر رکھیں وہی پچھے گا رہے ہیں ایلا یا ملنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ کے اندر نیب تارمیم کیس کی سماعت ہے اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ جو ریسنٹ سماعت تھی اس سے پہلے جتنی سماعتیں ہوئیں اس میں لائف سٹریمنگ جو ہے ہو کی گئی لائف سماعت کی گئی سماعت پوری دنیا نے دیکھی دکھائی جاتی رہی اور دیگر کیسز کے اندر بھی دکھائی گئی لیکن خان صاحب نے اظہار کیا کہ مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے میں پیش ہونا چاہتا ہوں اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے خان صاحب کو ایک تو پیش نہیں کیا گیا سیکیورٹی کا کام حکومت کا ہوتا ہے اور حکومت نے سیکیورٹی فرام کرنی ہے لیکن نہ سیکیورٹی فرام کی گئی بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں پیش کیا گیا اور اس چیز کی اوپر بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیف تھی کہ تقریباً سو کے قریب لوگ جو آخری ہیرنگ تھی اس کے اوپر اندر کوٹ کے اندر موجود تھے جو کسی کو ہلنے جلنے نہیں دے رہے تھے اور ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ واج کرنا ہے کہ کہیں سے خان صاحب کی تصویر نہ بن جائے کسی مرد مجاہد نے تصویر بنائی اور وہ لیگ ہوئی تو اس کے اوپر انکواری شروع کر دی گئی ہے جہاں دوبئی سکینڈل آپ نے پروپٹیاں ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر بنائیں جس کا آپ کوئی منیٹریل نہیں دے رہے اس چیز کو آپ نے دبا دیا ہے گندم سکینڈل ہو جس میں خربوں کا ٹیکہ لگا دیا آپ نے اس کی اوپر کوئی صدباب نہیں ہے صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے امرار خان ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہے تو اس میں خان صاحب جب پیش ہوں تو لائف سٹیمنگ دکھائی جائے کیونکہ کیپی حکومت نے ایک سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے جس میں انہوں نے صدا کی ہے کہ لائف سماعت دکھائی جائے لائف سماعت کیوں نہیں دکھائی جا رہے جہاں پر آپ کلبوشن یادف ہو اس کو آپ دکھاتے ہیں جہاں پر اسامہ بن لادن ہو اس کو آپ دکھاتے ہیں جہاں پر اسرائیل کا وزیراعظم ہو اس کو دکھاتے ہیں اور جو آپ کے کاموں میں مداخل کرتے ہیں ہر روز کہتے ہیں جی کہ اس کو وزیراعظم بناو اس کو بناو ان کو آپ روٹوکول دیتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں تو عمران خان کی اوپر تو مقدمات ہیں اور مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں اور جو ہی کوئی سزاگر دی جاتی ہے دو دن میں ایک دن میں جیسے آپ کو پتہ ہے سپیڈیں لگائی گئی ہیں تو ہائی کورٹ میں جب کیس آتا ہے تو کنوکشن ختم ہو جاتی ہے جسی بنیاد پر ختم ہوتی ہے آج دو نو مئی کے کیسز ان میں خان صاحب کی بریت ہوئی ہے اور خان صاحب اس بنیاد کی اوپر بری ہوئے ہیں اس بنیاد کی اوپر وہ سرخ رو ہوئے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش ہی نہیں کر پائی پراسیکیوشن کے پاس کوئی نہ آڈیو نہ ویڈیو نہ کوئی ایسا کوئی ان کے پاس مواد تھا جس سے وہ ثابت کریں کہ عمران خان صاحب کا یہ قصور ہے ناکام رہی ہے جو روزانہ کہتے تھے ناقابل تردید شواہد ہیں جی ہمارے پاس یہ ہے جی وہ یہ نو مئی والے ہیں جلسہ بند کر دو ان کو ریلی کی اجازت نہیں ہے جی ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے ان کے گھروں میں ٹریک ڈاؤن کرنا ہے جی ان کی عزتیں پہ مال کر یہ نو مئی والے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے عزتیں پہ مال کرنا لائف لیبرٹی پرائیویسی فنڈمنٹل جتنے رائٹس ہیں وہ آئین پاکستان پروٹیکشن دیتا ہے ہر شیری کو اس کو آپ سب اڑاج نہیں کر سکتے لیکن مسلسل فنڈمنٹل رائٹس کی ویولیشن ہوتی رہی سپریم کورٹ کے اندر ہماری درخواست آئی اس کی اوپر کوئی قبولیت نہیں ہوئی کہا گیا کہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور میں آپ کے سامنے یہ بھی کہتا ہوں کہ کل خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انوار کاکر اس کی سٹیٹمنٹ اور کمیشنر راولپنڈی کا بیان دونوں بڑے اہم ہیں جو ایڈمنٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح دھاندلی کی گئی کس طرح سترہ سترہ آزار کی لیڈوں کو کنورٹ کیا گیا اور خان صاحب نے کہا کہ انوار کاکر کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری بات کرو گے یعنی کہ میرے گندم سکینڈل کی بات کرو گے تو میں فارم سنتالیس کی بات کروں گا اور اگر میں نے فارم سنتالیس کی بات کی تو پھر تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تو انو نے کہا کہ یہ بات ایڈمیشن ہے کیونکہ نگران وزیراعظم وہ تھا اور اس نے انتہابات کروائے وہ خود مان رہا ہے کہ یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں جب کسی شوہ کے اندر ٹاک شوہ کے اندر بیٹھ کر ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ حلف دیتے ہیں کہ آپ اس حلقے سے جیتے ہوئے ہیں اور ہمارا امیدوار ہارا ہوئے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں یہ کیوں بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب تارک فضل چودری کو اسلام آباد آئی کورٹ نے آخری موقع دیا ہے کیونکہ اس اس موقع کی اوپر بھی وہ فارم پہنچالیس چھنٹالیس سنتالیس نہیں لے کر آیا ساتھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے آج بھی میں نے سونا ہے کوئی ایک جرمانہ ہوئے پندرہ زار تو وہ کس لیے ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بھاگے ہوئے ہیں ان کے پاس فارم سنتالیس جو سارے ہیں فیبریکیٹ کی ہوئے ہیں فارم پہنچالیس کے مطابق یہ ہارے ہوئے ہیں تو یہ عدالت کے اندر پیش نہیں کریں گے اسی لیے الیکشن ایکٹ جو آپ کے سامنے ہے کہ واضح طور پر جیسے الیکشن کروایا گیا اب الیکشن آرڈینیس کے ذریعے یہ چاہتے تھے کہ ٹرائبیونلز کے جو ججز ہیں وہ ریٹائر جسٹس اہبان ہو وہ بھی لیے جا سکتے ہیں تو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں لاہور آئی کورٹ کو جنہوں نے کہا کہ جو چھین ججز کے نام بھیجوائے گئے ہیں وہ ہی اپروو کیے جائیں اور سیکنڈ بات جو نیا نیب ترمیمی آرڈینس لیا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مقدمہ پہلے زیرے التواہ ہے جس میں آپ نے پچاس کروڑ تا کرپشن کو جو ایک آکے وہ نیب کے زمرے میں نہیں آتی تو سپریم کورٹ یہی پوچھتی ہے کہ وہ پھر کس کے زمرے میں آتی ہے وہ پھر مقدمات کہاں چلیں گے لیکن اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے صرف اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے ساری ترمیم کی گئیں اور اب جو ریمانٹ دیا گیا ہے کہ چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کیا جائے یہ صرف اور صرف عمران خان کی اوپر ایک نیا کیس توشہ خانہ کیس جو پارٹ پورٹ سارٹ کیا گیا ہے کہ اس میں گرفتاری ہو تو خان صاحب کی بیل جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کو لگائی نہ جائے تو اس لیے انہوں نے اس میں بھی ترمیم کی ہے اور ایک کرپٹ آفیسر کی جہاں پانچ سال سزا تھی اس کو دو سال کر دیا گیا ہے آپ دیکھ لیں ان کے کارنامے آپ دیکھ لیں ان کی حرکات اور آٹھ فروری کو جس طرح عوام نے عمران خان کو جتوایا جس طرح منڈیٹ عوام نے کپتان کو پی ٹی آئی کو دیا جس طرح اس کی اوپر ڈاکہ ڈالا ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے اور انشاءاللہ کپتان نے ایک کہا ہے کہ آپ جلسوں کے حوالے سے شیڈول جو ہے بجاری کریں جو اتحادی جماعتیں ساری ایک علائنس ہے انشاءاللہ شیڈول جو ہے وہ جلد آپ کے سامنے آئے گا پنجام میں جلسے خاص طور پر ہونے جا رہے ہیں ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے اور ہم یہ صدا عدالتوں سے کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب جو کہ آرو لگائے گئے تھے اسی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ الیکشن کے آروز ڈی آروز ہوں گے جو پہلے اتھری ایم پیو کے تحت لوگوں کو اٹھاتے تھے اگواہ کرتے تھے ایک بیل ہوتی تھی دوسری پھر جب عدالت کہتی تھی کہ زمانت ہوگی اب آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا وہ پھر اٹھا لے دیتے تو وہ جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں وہ اب جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے ریلی کی اجازت نہیں دے رہے ہمارا کوئی جلسہ اتجاج ہوتا ہے تفہہ سو چورتالیس لگا دیتے ہیں تو ہم نے عدالتوں سے یہ اتجاج کی ہوئے ہیں کہ ہمیں جلسے جلوس ریلیوں کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ آئین پاکستان ہر شہری کو حق دیتا ہے ہماری جو جنگ ہے وہ رول آف لاؤ کے لیے وہ آئین کی بالہ دستی کے لیے اور ہم رول آف لاؤ کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ عمران خان انشاءاللہ تعالی جو جنگ جیت چکا ہے حقیقی جو آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی یہ سارے لوگ جس وقت خان باہر آئے گا یہ سارے کوئی بہانہ بنائے گا پلیٹ لیٹس کا کوئی بہانہ بنائے گا دل کی بیماری کا یہ سارے پھر سیٹیمکیٹ بنوائیں گے یہ سارے پھر بھاگیں گے کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے ان کا جینا مرنا باہر ہے جدادیں باہر ہیں دولت باہر ہے عمران خان نے کہا کہ میں نے جتنی کمائی کیا باہر میں وہ ساری میں پاکستان لے کر آیا اور انہوں نے جتنی کمائی جو ڈاکا جو کچھ کیا ہے یہ سارا ڈال کر باہر لے کر گئے ہیں اگر یہ پاکستان لاتے تو ہماری ایکانومی بہتر ہوتی تو یہ ملک دشمن ہے عمران خان محبے وطن پاکستانی ہے ابھی اس سماعت کے بعد میں جا رہا ہوں ڈیالہ جیل اور انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے سامنے پھر تفصیلات لائیں گی کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں باقی جو ہے دیکھیں اگر یہ پاکستان کے ساتھ فیر ہونا تو سب سے پہلے یہ یہ کر لیں کہ جتنی انہوں نے مال و دولت باہر رکھی ہوئے ہیں اگر وہ پاکستان لے کر آ جائے تو اس ملک کا کرزہ مہنگائی ساری کنٹرول ہو سکتی ہے یہ نہیں لاتے اور دوسری بات ہم تو خوش آئین بات کہتے ہیں کہ ہمارے ملک اندر سرمایہ کاری ہو عمران خان ہمیشہ کہتا ہے کہ ملک اندر سرمایہ کاری ہو لیکن مسئلہ کیا ہے سرمایہ کار کیوں بھاگتا ہے یا کیوں بھاگے گا وہ اس لیے بھاگے گا کہ آپ کے ملک کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر کسی کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے اگر کوئی کاروبار کرے گا تو اس کی اوپر چھاپا اگر کوئی گھر میں رہے گا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جس طرح سے ایک باہر کے وہ یہاں پر ایک آئے ہوئے تھے تو ان کو جس طرح سے جو ہے وہ لوٹ لیا گیا تو جب تک ان کی گرفت جو ہے قانون جو ہے وہ اس کی بالہ دستی نہیں ہوگی آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری ایکانومی بہتر نہیں ہو سکتی اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں اور وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مانیں گے جس کو عوام میں منڈیٹ دیا ہے اس کو آپ منڈیٹ دیں گے وہ آکے حکومت سمالیں گے باہر پوری دنیا کا ٹرس ہوگا کہ اس ملک کے اندر شکریہ شکریہ